اسلام علیکم دوستو ہم لائے ہیں آپ کے لئے پکی اور سچی نیوز وزیر آزم عمران خان نے کہا برون ملک کام کرنے والے میرے دل کے بہت قریب ہیں برون ملک کام کرنے والے یہ بھول جائیں حکومت انہیں بھول گئی ہے یہ پاکستان کا اساسہ ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہمیں اساس ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے برون ملک کام کرنے والے متاثر ہوئے ہمارے پاس نہ سبتال ہے نہ ہی اتنی کرتینہ کی سہولتیں ہیں کہ جہاں تمام افراد کے ٹیسٹ لیے جا سکیں کیونکہ برون ملک کام کرنے والوں کی تداد کروڑوں میں ہے وزیر آزم کے ساتھ قومی سلامتی کے امام نے خصوصی معاید یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے معاید یوسف نے کہا ہم دن رات مینت کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے اوزیز کی بہت بڑی تداد آنے والی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ائرپورٹس پر اس ٹیسٹ اور کرتینہ کی سہولتیں بڑھ جائیں تاکہ برون ملک کام کرنے والوں کو جلدی سے جلدی لیا جا سکے معاید یوسف نے کہا ہمیں پتا ہے وہاں اوزیز اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس آنا چاہتے ہیں معاید یوسف نے کہا اتوار سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دینا ہے پہلے مرحلے میں چھ ہزار پاکستانیوں کو واپس لیا جائے گا انہوں نے کہا یہ تمام فیصلے صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں کیونکہ صوبوں نے تمام انتظامات کرنے ہیں ہر ائرپورٹ کا جیزہ لیا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ پر کتنے لوگ آ سکتے ہیں انہوں نے کہا سٹیلیا اور ملیشیا سے بڑی تداد میں اپلیکیشن رسیو ہوئی ہیں وہاں سے بھی پاکستانیوں کو لائے جائے گا حکومت نے کمرشل ایلائن سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے وہ بھی ان کو واپس لانے میں ہماری مدد کرے گی انہوں نے بتایا گزہشتہ برنے ملک سے پاکستان آنے والوں کے ائرپورٹ پر ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار میں سے چالیس فراد میں یہ وبا پائی گئی جن کا علاج کیا جا رہا ہے لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ بار سے لوگ آئیں گے اور ان سے یہ وبا نہیں پھیل سکتی معاید یوسف نے کہا جو لوگ تورخام چمن یا واگا بارڈر سے آئیں گے ان کے لئے وہی اتیاطی تدابیر ہوں گی جو ہوائی راستے سے آنے والوں کے لئے ہوں گی پاکستانی جہاں بھی مقیم ہیں ہم ان کے لئے فکر مند ہیں پاکستان ایک گریب ملک ہے یہ تمام انتظامات ہمیں اچانک سے کرنے پڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ابرسیز کو بہتر سے بہتر سہولتے فرائم کریں گے وزیر اعظم ران کھان کی یہ ہمیں خصوصی حدایت ہے